اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہو سب میں ہوں آپ کا ہوسٹیر فانالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وی اپ ڈی انڈ رپیرنگ لیب تو جیسا کہ میں نے جو صبح ویڈیو اپلوڈ گی دی اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں اپ کمنگ جو ویڈیو اپلوڈ کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو وی اپ ڈی کی رپیرنگ کے لیے جو اسٹرومنٹ کی ضرورت ہے وہ کیا کیا چاہیے آپ کو ایک انسٹرومنٹ میں یہ بھی آجاتا ہے کہ آپ کو ایک ٹراسفارمر چاہیے ھولکررررررررررررررررری سپلائی کو چیز آپ mogращ ہوتی ہو 200 سپلائی نکلنی ہے وہ آپ نے وی ایف ڈی کے اندر دینی ہے یعنی کہ وی ایف ڈی کو دینی ہے اور وی ایف ڈی تو کچھ لوگ یہ سوال کریں گے کہ وی ایف ڈی تو سر تھری پیس ہے تو ہم تو یہ ٹراس فارمر میں سے سنگل نہیں کریے تو سنگل پہ آپ کا جو وی ایف ڈی ہے وہ آن ہو جائے گا یہ چیز کی ٹینشن نہیں لینی ہے آپ نے آر ایس ٹی آر ایس پہ یا آر ایس ٹی پہ یا ایس ٹی پہ کسی پہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک بریج ریکٹی فائر ہوتا ہے تھری پیس میں آپ لوگوں کو بریج دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کچھ وی ایف ڈی کے اندر اس طرح کا تھری پیس ریکٹی فائر ہوتا ہے یعنی کہ یہ آر ایس اور ٹی اور یہ نیگٹیو اور یہ پوزیٹیو یعنی ڈی سی سپلائی جو آپ کی چوپر کو بھی جانی اور آپ کی آئی ای ڈی بی ٹی مڈیول کو بھی جانی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کا یہ ریکٹی فائر مجود ہے یہ مڈیول جو ہے تو اس کے اندر ہی مڈیول بھی اور آپ کا ریکٹی فائر دونوں چیزیں ہیں تو اس کو بھی آپ یہ آر ٹی پہ بھی دے دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ ایس ٹی پہ دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے پھر آر ایس پہ دیں گے پھر بھی ٹھیک ہے آپ کا وی ایف ڈی آن ہو جائے گا اس لئے آپ کو چاہیے ٹو ٹو اینٹی سے فور فورٹی کا ٹرانس فارمر اب یہ مڈیول یہ مڈیول نکالیں گے تو یہ اس سالڈنگ آئرن سے آپ کا مڈیول جو ہے یہ نہیں نکلے گا کیونکہ یہ سالڈنگ جو ہے یہ سالڈنگ نہیں چھوڑیں گے یہ جو پوائنٹ ہیں تو اس کے لئے آپ کو کیا چاہیے جو میں یوز کر رہا ہوں خود وہ میں یہ گن یوز کر رہا ہوں ایک بڑا کاویہ بھی ہوتا ہے یعنی کہ سالڈنگ آئرن بھی ہوتا ہے جس سے مڈیول کو نکالا جاتا ہے لیکن یہ اس سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ ایزی جو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا مارڈل ہے ٹی کیو ستتر یہ گوٹ کا ہے گوٹ کمپنی کا دو سو بیس سے دو سو چاریس وولٹ اس کے انپوٹ ہے اور بیس سے دو سو وارڈ تک ہے یہ اگر آپ اس کا یہ بیٹن پریس کریں گے تو یہ دو سو وارڈ تک ہے اور یہ زیادہ گرم ہوگا اور یہ آپ کا مڈیول نکالنے میں آسانی سے مدد فرام کرے گا اگر بٹن کو چھوڑ دیں گے تو یہ بیس وارڈ پہ چلے گا اس کے علاوہ آپ کو یہ تو نارمل انسٹرومنٹ ہے یہ کٹر یہ کپیسٹر میٹر بھی آپ کو چاہیے کپیسٹر چیک کرنے کے لیے تو کپیسٹر میٹر جو میں یوز کر رہا ہوں وہ ٹیس پندرہ سو ہے یہ بہترین کپیسٹر میٹر ہے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اگر ملٹی میٹر کی بات کریں تو میں کوئی روٹ سو کا ملٹی میٹر یوز کر رہا ہوں کے ای ڈیو دس بارہ یہ بہترین ملٹی میٹر ہے یہ آپ کے وی ایف ڈی کی آؤٹپوٹ بھی بتاتا ہے جو عام چائنہ کے مارگیٹ میں جا رہے ہیں وہ آؤٹپوٹ نہیں بتاتے لیکن ایک چائنہ کا بھی ہے میرے پاس اویلیبل وہ بھی آپ کے وی ایف ڈی کی آؤٹپوٹ بتاتا ہے تو یہ آپ کے لیے بہترین ہے مڈیول کو رموو کرنے کے لیے پھر سے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک سالڈنگ سکر ہوتا ہے یہ بھی آپ کو چاہیے انسٹرومنٹ میں بریش تو جو ہے وہ آپ نارمل ٹرث بریش جو آپ دانتوں میں استعمال کرتے ہیں وہ ہی یوز کر سکتے ہیں تو ایک جو ایمپورٹڈ چیز ہے کچھ پی سی بھی ہوتی ہیں جن کے اوپر وارنش ہوئی ہوتی ہے پینٹ ہوا ہوتا ہے تو اس کو رموو کرنے کے لیے آپ پینٹ رموور کو یوز کر سکتے ہیں جب بھی آپ پینٹ رموور اس کے اوپر لگائیں گے تو وہ رموو ہو جائے گا اور آپ کا جو پی سی بھی اندر سے وہ آپ ایزی لی جو ہے وہ جو کمپوننٹ ہے وہ نکال سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر لازمی کریں اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اگر نئے آئے ہیں چینل پر تو سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے سبسکرائب کر دیں چینل کو اور پاسٹ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو یعنی کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ کوئی بھی نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیوکیشن آپ کو فوری مل سکتے ہیں آپ فوری ویڈیو کو دیکھ سکیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ